اسلام علیکم جی سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کل ہی ازاد پتن میں ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا اور یہ ویڈیو اس ویڈیو کے ساتھ میں نے اٹیچ کی ہے یہ باگ کی تین گاڑیاں ہیں جنہوں نے آپس میں ریس لگائی ہوئی ہے جو ڈرائیور حضرات ہیں آپ ان کی حرکتیں دیکھیں اس طرح کی جب آپ ڈرائیونگ کریں گے تو حادثات تو لازمی ہوں گے یہ تین گاڑیاں ہیں ای تینک یہ پچیس سیٹر گاڑیاں ہیں جس میں کموں بیچ ساٹھ سے پینسٹھ لوگ ہوں گے پچاس سے اوپر گھروں کے چراغ ہوں گے دیکھیں کس طرح آورٹیک کر رہے ہیں کس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جب اس طرح آپ ڈرائیونگ کریں گے تو ایسے حادثات ہوں گے یہ سمجھ سے بالکل بالہ تر ہے کہ کشمیر ٹرانسپورٹ ایتھارٹی کیا ہاں پہ ہے اور کیا کر رہی ہے ان گاڑیوں کے جو مالکان ہیں آخر وہ کیا سوچ کے ایسے ڈرائیور حضرات کو گاڑیاں اپنے سپورٹ کرتے ہیں یہ لوگ اپنی منمستی میں نہ جانے کتنے ہی گھروں کے چراغوں کو بجا دیتے ہیں کل پاک پتن میں کتنا دلخراش واقعہ پیش آیا تیس سے زائد لوگ اس میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انتظامیاں کو اس کے خلاف جی ایکشن لینا چاہیے اور اگر اس طرح کی ڈرائیونگ کریں گے تو پھر ان کو حادثات نہیں کہا جائے گا یہ سیدھا قتل و غارت ہے ان کو قتل و غارت کہی جائے گی جہاں پہ ڈرائیور حضرات اپنی منمستی کو لے کے اپنے ساتھ جو بیس سے پچیس سواریاں ہوتی ہیں ان کی جانوں پہ کھیلتے ہیں کشمیر ٹرانسپورٹ ایتھارٹی ہے اس کو ایکشن لینا چاہیے ان گاڑیوں کے مالکان نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہوگی ان کو بھی لازمی ایکشن ہونا چاہیے اور ایسے ڈرائیور حضرات کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے